ملانک ساتھ کی ساتھ ورش کا مانا جاتا ہے کہ ساتھ جنموں کا جنم ہوگا اس لئے ساتھ کا آنک بڑا ہی جادوی قسم کا آنک مانا جاتا ہے یہ ایک رہیسے میں گھرا ہوا آنک اور ایسے جاتا کہ ایک طریقے سے رہیسے نماؤ ہوتے ہیں آپ کا کوئی ساتھ آنک کا دوست ہے اور آپ سمجھوں کو کہ آپ اپنے دوست کو پورا جانتے ہو تو میں سمجھوں گی یہ غلط ہے کیونکہ ساتھ آنک والوں کے یا تو کوئی دوست بنتے ہیں تو وہ بہت کلوز بنتے ہیں جو ان کے بہت نزدیک چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک سے اپنی دل کی بات نہیں کہتے ان کے چاروں طرف ایک آورن چھپا رہتا ہے جس میں یہ باتیں رکھتے ہیں اور اسی آورن کے قارن یہی آورن ان کو ایک شکتی دیتا ہے کیونکہ یہ بہت بھابوک ہوتے ہیں کلپنا شچیل ہوتے ہیں کلپنا کی اڑان بہت اچھی ہوتی ہے ایسے کام جس میں کلپنا کی ضرورت ہے یعنی کوئی ایمیجنری سوچ چاہیے جیسے کوئی سینٹسٹ اس کو ایمیجن کرنا ہے کہ وہ کوئی وشکار کر سکتا ہے تو اس میں اگر ساتھ کا انکہ ہے سینٹسٹ کا تو سونے میں سوہا گیا ہے وہ دنیا کے سامنے ایک عجیب سی چیز لے کے آئے گا کہ ہاں میں نے یہ وشکار کیا ہے تو کلپنا شیل بھابوک اور دور درشی ہر چیز کے بارے میں ان کو پہلی سے اگر یہ گھٹنا کہیں پہ گھٹ رہی ہے تو انہیں پتہ رہے گا کہ آنے والی گھٹنا کیا ہوگی پورو آواز پورا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹویشن پاور جوردس انٹویشن پاور اگر ساتھ انکھ کے لوگ جوتیس جیسی ویدیاؤں میں آ جائیں ہستر ایکھا میں چلے جائیں یا کسی طرح کی تنتر وغیرہ میں آ جائیں تو بڑی صدی حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ سامنے والے کے بیٹھ کے بات کرنے کے طریقے سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا اور کیا کہنا چاہتا ہے اور اب کیا کرے گا اس کا ایکشن کیا ہوگا جوردس انٹویشن پاور ہے انہیں آپ کسی سانت اگوالے سے ملیے تو آپ اس کے گھر دائیں گے تو کئی وار وہ کہہ گا میں تو آپ سوچ رہا تھے کہ آپ آئیں گے کیا میں سوچ رہا تھا آپ یہ بات کہیں گے یا میں سوچ رہا تھا اور زیادہ پڑھائی کی بات کریں تو پڑھائی میں اوبرال بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ایوریز دیکھیں تو ساتنگ کا ویکتی پڑھائی خوب اچھی کرتا ہے اور اچھی ڈگری لے لیتا ہے پر اس میں بھی دو ترے ایک ہوتے ہیں کچھ تو ایوریز اس طرح کی پڑھائی کرتے ہیں کچھ ایکٹرون اور انٹلیر نکل جاتے ہیں یعنی سینٹیسٹ بن جائیں گے انجینئر بن جائیں گے پرشاستنی کا دھکاری بن جائیں گے یعنی بلکل ان کا آئی کیو لیول اتنا ہائی ہوگا کہ آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اگر وہ انجینئرنگ کے چھتر میں چلے جائیں یا سائنس کے چھتر میں چلے جائیں تو دوائیوں کے چھتر میں نینے وشکار کر دیں گے یعنی ان کے دماغ میں ایسے آپ فرمولے ایسے رٹے رہیں گے یعنی ان کا بلکل آئی کیو اتنا ہائی ہوگا کہ آدمی ہران کرے گا آدمی اتنا بھی انٹیلینٹ ہو سکتا یاترائیں ساتنگ کے لوگوں کو یاترائیں جروع کرنی چاہی ہیں کہ یاترائیں ان کے لیے ایک جگہ رہنا صحیح نہیں ہے جتنی یاترائیں کریں گے ان کے اندر پوزیٹیو انرجی آگی یاترائیں بھی ان کو ویدیش کی جو تشیاصر میں کہتے ہیں اگر ساتنگ کا جاتا سمندر کو ساتنگ کے جاتا کو ویدیش آترہ تو ہوگی ہوگی اور وہ بھی اچانک ہوگی کبھی اچانک اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس مہینے کے آرم میں یا اس ہفتے کے آرم میں میں ویدیش آترہ چلا جاؤں گا اور اچانک اس کی ویدیش آترہ ہوگی اور ویدیش آترہ سے ہمیشہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور جاتا پریم سمند کی بات کریں تو پریم سمندوں میں ان کو تھوڑا سی پرابلم ہوتی اس کا ریجن کیا ہے کہ یہ اپنے جس سے بھی پیار ہے اس سے پیار تو بہت کرتے ہیں پر یہ اپنے کو بتا نہیں پاتا کہ میں کیا پیار کر رہا ہوں تو ایسے کئی بار مسننڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کچھ اس کو ریپلائی نہیں دے رہے جاتا تک شادی کی بات ان کی شادی ہوتی ہے پریواری جیون بھی اچھا چلتا ہے سنٹان میں ادیتر لڑکیاں ہوتی ہیں پر پتی پتنی میں کئی بار کیا ہے ایگو کی پرولم سات ان کے لوگوں میں کئی بار آ جاتی کیونکہ کیا ہے کہ بائی چانس یہ سات ان کے ہیں اور جیون ساتھی میں انٹیلینٹ ملیا گیا دو انٹیلینٹ آدمی ملیا گیا تو پرولم ہو نہیں تا ہے اس لئے سات انگ ان کو کافی سو سو سمجھ کے اپنا جیون ساتھی لینا چاہیے ایسا جو ان کی بات کو سمجھ سکے سات انگ وانوں کے بہت اچھے دوست ہوتے ایک انگ اور چار انگ کے لوگ ایسے انگ کے لوگوں سے سات انگ وانوں کی بہت اچھی دوست ہی رہتی ہے اگر چار انگ اور ان کا جیون ساتھی ہوگا تو ان کا رہپو بہت اچھا بیٹھے گا جہاں تک سات انگ کی بات کریں تو سات انگ کی کئی ستری ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں اور کیریر میں چلی جاتی ہیں وہ تو شادی نہیں کرتی ان کو شاد اکیلہ رہنا پسند ہوتا ہے بلکل ایک کانت میں رہنا جیسے کہیں ایک بنگلہ بنے نارا یعنی بلکل اپنا الگ سے گھر لے لیا بڑا شاندار گھر میں رہ رہے ہیں ساری فیسلیٹیز ہیں سب کچھ ہے پر نئی شادی نہیں کرنی اکیلے رہنا ہے اور اگر ان کی شادی ہوگی تو پریوار یا تو بہت دھنی پریوار میں جائیں گی یا جو سسور ہوں گے بہت پرتشت پریوار ہوگا ہے یعنی سماج کے پرتشت پروار میں شادی ہوگی شاید اس انگ میں بات کے لیے میں سات انگ والوں کی لڑکیوں کو بڑا بھاگشالی مانتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں سات انگ کی کنیا ہے یا تو کسی وہ پرتشت پریوار میں جائے گی یا کسی دھنی پریوار میں جائے گی یا وہ ہو سکتا ہے نہیں تو تیسرے نمبر پر خود ہی ایک بہت پرتشتی بن جائے گی تو اوپر والے نے کرپادشتی سات انگ والوں پر رکھی ہوئی اس لیے کہتے ہیں کہ سات انگ بڑا الوکیک نمبر ہے اچھا سات انگ والے جاتا زیادہ فیجول خرچ نہیں ہوتے آپ ان کو دیکھو کہ یہ اپنے اوپر اوشتہ کے نصار خرچ کریں گے اور زیادہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہر چیز پر خرچ کریں گے ہیں ان کے جو تھوڑے بہت شوق ہوتے ہیں کہ کچھ ان کو اچھے رہن سے ان کا گاڑی وغیرہ کا شوق ہوتا ہے پر وہ بھی ایک limit تک ہوتا ہے پر اس کے باب جودیہ پیسہ اکھٹا نہیں کر پاتے ان کو ہمیشہ لگے گا کہ پیسے کی تنگی ہے یعنی سات انگ والے کیونکہ کہتے ہیں کہ کیتو جو ہے نا اچانک ان کے خرچے ہو جاتے ہیں ابھی ان کے پاس پیسہ آیا گا اور اچانک خرچہ ہو جائے گا تو ان کو سنگرہ کرنے میں بڑی پرولم ہوتی ہے تو کیتو کے قرآن سنگرہ نہیں ہو پاتا اور جاتا کہ ان کے اب روجگار ویفسائے کی بات کریں تو ایسا کوئی بھی روجگار جس میں بھاونائے پردھان ہوتی ہیں جس میں سیوہ پردھان ہوتی ہے ادھکار ہوتا ہے کلپنا شکتی چاہیے ہوتی ہے آئیکیو لیول آئی چاہیے ہوتا ہے اس میں سب سکسیسفول ہیں اپنے ڈاکٹر بنا لیجئے انجینئر بنا لیجئے سینٹسٹ بنا لیجئے پرشاستنیک ادھکاری، اپنے ادھکاروں کا استعمال کرنا جانتے ہیں اپنے ادھکاروں کا پرشاستنیک سمتہ کا بہترین استعمال کرتے ہیں کرمچینئوں سے کام لینا جانتے ہیں ساتھیوں سے سیوگ لینا جانتے ہیں ان میں اچھی سمتہ ہوتی ہے انجینئر بنیں گے تو بہت اچھے اپنی فیلڈ میں اچھا کام کریں گے کمپیوٹر میں ایسے آدمی چلے جائیں گے اور کیونکہ ان میں سٹیڈی پڑھنے کی بھابنہ بہت ہوتی ہے تو ہر ترے کی ڈیپ سٹیڈی یہ لوگ کرتے ہیں اس میں کوئی پرولم نہیں ہے چب بات آنے کہ اگر سواستے کی کریں تو ان کا جو لائف اسٹیل ہے کہ پڑھائی میں لگے رہنا اور بہت گھین بیچار کرنا آئیکی لیول ہائی ہونا کلپنا شکتی کی اڑان زیادہ ہونا اس کا اثر ان کے دماغ پر پڑھتا ہے یعنی دماغ پر کافی بوجھ دیتے ہیں دماغ پر بہت دیر کے کاران ان کو کئی طرح کی ٹینشن ہو جاتی ہیں سر میں درد ہو جاتا ہے بی پی بڑھ جاتا ہے پھر کہ اپنے کام میں بیست رہتے ہیں تو کھانے پینے کی طرف دھیان لی جیتے ہیں کھانے پینے کی طرف دھیان لی جیتے ہیں تو کئی بار سواستے کا بلکل بدپریجی کبھی حاجمہ خراب ہو گیا کچھ ہو گیا تو ان کو اپنے سواستے کے طرف دھیان دینا چاہیے فلوں کا عدیق سے سیون کرنا چاہیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے اے جگہ نہیں رہنا چاہیے یاترہیں کرنی چاہیے دوستوں سے ملنا چاہیے کیونکہ ان کے دوست بھی ان کی طرح اچھے بدھی جی ورک کے ان کے دوستوں ہوتے ہیں جو ان کی بردی میں سائکی ہوتے ہیں تو ان کی لائف میں دوست بنائیں دوست ان کو سہتا کریں گے دوستوں کے سن گھومے پھر یاترہ کریں گے ایسا انٹیلینٹ آدمی اگر یاترہ کرے گا تو لائف میں ہمیشہ پروگریس کرے گا پس ان کو دھیان رکھنا ہے کہ ان اپنے سوستے کا دھیان رکھنا ہے اور ان کے لئے جو سب سے بیشیل بات میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو اگر لائف میں کبھی پرابلم آ رہی ہے بیسے ان کے لئے جو سال کا جو پرابلمیٹک سمیں ہوتا ہے وہ فروری سے لے کے مارچ کے بیچ کا ہوتا ہے اس لئے انہیں سابدھانی رکھنی چاہیں کہ فروری کے مارچ کے بیچ میں کوئی بیشیل ڈیسیجن نہ لیں اور ان کو اگر کبھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کتے کی سیوہ کریں کتے کی سیوہ کرتا ہے یعنی آپ کتہ گلی کے کتوں کو کچھ کھانا دیں پالیں اور میں تو کہتی ہوں اگر آپ اپنے گھر میں کتہ پالیں تو سونے میں سو آگا میرا آس تک کا جوشی ہونے کے ناتے انوباب ہے کہ میں نے سات انکر جتنے جاتکوں کو کتہ پلوایا ہے ان کی آپ دیکھیں لائف میں 50 سے 60% ان کی پرابلم سال ہو گئی ہے ان کی لائف میں جندگی کے ایک نئے آیام کھل گئے ہیں ان کو نہ اپنی سنٹان کی پرابلم رہتی ہے نہ کیریر کی پرابلم رہتی ہے وہ بلکل مستو کے لائف جی رہے ہیں کیونکہ ان کے انکہ ساتھ کا اس پہ ادھکار ہے کتو کا تو کتو بلکل ادھکار رکھتا ہے اور آپ کے گھر میں اگر کتہ پلنے لگے گا کتہ آپ کے گھر کی روٹی کھائے گا تو آپ دیکھیں کہ کیتو کی ساکشات پوجہ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ بلکل آپ کی بڑی آب لوگ کہیں گے ان کی لائف میں کیا ہو گیا پہلے تو تھوڑی ٹینس رہتے تھے اب تو بہت حس پھول کے رہتے ہیں تو میرے سلام آنی ہے اگر آپ کا ساتھ انگ ہے تو میرے کہنے سے کوشش کریے تھوڑی سی پرابلم ہو گئی پہلے کہنے سے اگر کتہ پال کے دیکھیں آپ بہت اچھا محسوس کریں گے اس کے ساتھ ہی درشکوں میں اپنا ویڈیو سمعبت کرتی ہوں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو کنی پاسے شیئر کیجئے لائک کیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے نمسکات عشقوں جائے ماتا دی